بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو ہر آفت سے محفوظ رکھیں آمین آج میں آپ کے لئے پھول ٹریس کرنے کا ایک نئے اور جدید طریقہ لے کی آئی ہوں اس میں موبائل سے پھول کو سلیکٹ کریں اور بٹر پیپر اوپر رکھ کر مارکر سے ٹریس کرتے جائیں ہلکے ہاتھ سے اس کو ٹریس کرنا ہے زیادہ بارہ نہیں ونہا سکرین سے پھول چھوٹا ہو جائے گا اور اس کے یہ دیکھیں اب یہ چھوٹا ہوگی اس کے میں ہلکا تھوڑا سا دبا دیا یہ چھوٹا ہوگی یہ آپ کو دکھانے کے لئے میں نے کیا یہ چیز کا خاص خیار رکھنا دوسری اہم بات ہے کہ بچہ والی پینسل آپ نے استعمال نہیں کرنی کیونکہ اس کا کلر ہلکا ہوتا ہے تو اس کو دبانے سے وہ زیادہ وہ پھول چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے اس کے لئے بیسٹ ہے اور کیونکہ اس کا رنگ تیز ہوتا ہے اور ہلکا سا دبانے سے بھی اس کا کلر صحیح آ جاتا ہے اور بچہ والی پینسل بلکہ استعمال یہ دیکھیں ادھر بھی پھول تھوڑا سا بڑا ہو گیا اسی چیز کا خاص خیار رکھنا ہے کہ اس کو زیادہ دبانا نہیں ہے اچھے طریقے سے اس کو میں کر رہی ہوں یہ دیکھیں پورا پھول ٹریس ہو گیا اب پھول پر ہم سراخ کریں گے سراخ کرنے کے لئے ایک موٹی سوئی کا استعمال ہو گیا ہے وہ آم سوئی جو ہوتی ہے رضائی کو ٹانکہ لگانے کے لئے تھوڑی بڑی اور موٹی ہوتی ہے وہ آپ پینسل کے ساتھ اس کو اس کے اوپر دھاگا لپیٹ کر اس کو کس لیں اچھے طریقے سے جب یہ ٹائٹ ہو جائیں اوپر گرہ لگا دیں اور جب ٹائٹ ہو جائیں پھر آپ اس کو ہلکے ہاتھ سے آپ اس پر سراخ کرتی جائیں اور زیادہ زور سے آپ نے نہیں دبانا زیادہ زور سے دبائیں تو یہ پیپر پیپر جو پھٹ سکتا ہے تو اس لئے آپ نے بلکل ہلکے ہاتھ سے اسے کرنا ہے اور سراخ جو ہیں وہ نہ زیادہ چھوٹی ہوں وہ نہ زیادہ بڑے ہوں نارمر سائز کے ہوں اور اس کو زیادہ دبائیں گے نہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ پہلے دفعہ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ان سے روکسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچ چکے اس کے ساتھ ہی لائک اور شیئر بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں کہ میرا کام آپ کو کیسا لگا اس کے علاوہ آپ کیا سکھنا چاہتے ہیں وہ بھی کمنٹ ضرور کیا کریں یہ دیکھیں تمام سراخ میں نکال لیے ہیں کتنے اچھے ہوں ہیں اب کپڑے پر ٹریس کرنے کے لیے میں مارکر استعمال کروں گی مارکر دو دفعہ چلانا ہے ذرا ہلکا سا دبا کر تاکہ اچھی طرح کپڑے تک پہنچائیں ٹریس کرنے کا دوسرا عام طریقہ یہ بھی ہے کہ نیل میں مٹی کا تیل ڈال کر چھوٹا سا پیس کپڑے کا لے کر اس کو پیپر کے اوپر پھیرا جاتا ہے لیکن اس سے مٹی کی بو ہاتھوں کو اور کپڑوں کو لگ جاتی ہے جو دونے سے بھی ختم نہیں ہوتی لیکن اس طریقے سے بو بلکل نہیں آتی اور کلر بھی جلدی نہیں اترتا اور آپ دیکھیں اس کو آپ دو دو دفعہ پھیریں گے تو یہ اچھے طریقے سے ہو جائے گا اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت خوبصورت اور نیٹ پھول ٹریس ہوا ہے اس کے پر آپ دوبارہ مرک کر بھی ہلکا سا چلا کر اس کو مزید گہرہ کر سکتے ہیں اور ٹریسنگ کرنے کے سلسلے میں میری ایک اور نئی ویڈیو آ رہی ہے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی